بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سلابی صورتحال میں وفاق کا بڑا فیصلہ پیاز اور ٹمارٹر کی درامت پر ٹیکس اور ڈیوٹی ختم تاجوں کے لیے اکتیس دسمبر تک چھوٹ آلو پیاز اور ٹمارٹر کی قیمتوں کو بیک گیر لگ گیا اوپن مارکیٹ میں پیاز ایک سو پچاس ٹمارٹر ایک سو چالیس بندگو بھی دو سو روپے کلو میں فروخت شملا مرچ شلجم کریلے کی قیمت میں بھی کمی کر دی گئی ہے سرکاری نرخ نامے اور اوپن مارکیٹ میں سبزوں کی قیمتوں میں تضاد برقرار انتظامیں سرکاری نرخ نامے پر عمل درامت کرانے میں ناکام پیاز کی سرکاری قیمت ایک سو باتیس روپے سے کم ہو کر ایک سو ٹھائس روپے کلو ہو گئی ٹمارٹر کی سرکاری قیمت بیس روپے کم ہوئی لیکن بزاروں میں ڈیوٹ سو روپے کلو فروخت جاری ہے کریلے، بھنڈی، بینگن، گیا، قدو اور دیگر سبزیں ابھی زائد نرخوں پر فروخت ہوئیں شہر کے مختلف علاقوں میں سبزی فروشوں کی جانب سے منچاہ دام وصول کیے چاہتے رہے شہریوں نے حکومت سے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کرنے اور سبزوں کے تیمتوں میں ریلیف مہیا کرنے کا مطالبہ کیا کل باہر سبزی آرہی ہیں ساری پہلے سبزی ادھر کی تھی سندھ وغیرہ یہ سارے روڑ چکے ہیں اب ساری باہر سبزی آرہی ہیں انشاءاللہ کل تین سو دکھر پیاز بکھائے اور ڈیر سو دو سو کے درمان پیاز بکھر آئے کیوں سرکار نے کافی ریل توڑ دیئے ہیں جنگی اور کرونا کے تابر توڑ وار مارکیٹ سے پیراسیٹامول کالپول اور پیناڈول ٹیبلٹس سیرپ غائب ہو گئے جبکہ انٹیمیزول اور دوپالیک سمیت متعدد عدویات دستیاب نہیں ہیں شہری نزلہ زکام بخار کی عدویات کے لیے بھی خوار ہو رہے ہیں سیلاب کی وجہ سے مال بردار ٹرانسپورٹ کی نقل و حمل بھی متاثر ہوئی ہے جس سے عدویات کی اقتلت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے میڈیسن مارکٹ میں بخار نزلہ زکام سمیت میدے کے امراض کی عدویات کی اقتلت پیدا ہو گئی پیراسیٹامول کالپول پیناڈول ٹیبلٹس اور سیرپ مارکٹ میں ناپید ہیں جس کی وجہ سے ڈینگی اور کرونا سمیت موسمی نزلہ زکام کے مریض قریر پریشانی سے دوچار ہیں میڈے کی عدویات، اینٹمیزول، ڈوپلیکس اور ڈیگر عدویات کی بھی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے سنگین صورتحال کے ردارک کے لیے تحال ڈرک ریگولیٹری آتھارٹی کی جانب سے کوئی اقلامات نہیں اٹھائے گئے شہر کی چار شہراؤں کی توسیع اور مرمت کے لیے چھ ارب سترہ کروڑ جاری رائیوینڈ روڈ کو مزید کشادہ بنایا جائے گا جبکہ رائیوینڈ سے لیک سٹی تک دس کلومیٹر تک سڑک تعمیر ہوگی رائیوینڈ پاٹک تاس ہوئے آصل روڈ بھی منصوبے کا حصہ ہے وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی کی ادایت کی روشنی میں شہر میں شہراؤں کی تعمیر کے لیے کام شروع کیا جا رہا ہے ابتدائی طور پر چار شہراؤں کی چوڑائی کو بڑا کرنے اور روڈز کی مرمت کے لیے چھ ارب سترہ کروڑ روپے کی لاغت سے کام شروع کیا جائے گا دو سو بیس ملین جاری کردہ فنڈ سے مانگا رائیوینڈ سڑک کی چوڑائی پر اٹھارہ کلومیٹر تک کام کیا جائے گا لاہور رائیوینڈ لیک سٹی تا رائیوینڈ روڈ کو دس کلومیٹر تک مرمت کیا جائے گا وزیراعلا نے گجرات کے لیے خزانے کا موں کھول دیا پانچ ارب اتیس کروڑ پنتالیس لاکھ کی سکیمیں بجڈ میں شامل گجرات میں اٹھتیس کیمیں روانسال مکمل ہوں گی سپلیمنٹی گرانٹ سے فنڈ منظور کر لیے گئے اٹھائی سکیمیں محکمت عامرات و مواصلات دس سکیمیں لوکل گورنمنٹ ڈبارٹمنٹ مکمل کرے گا گجرات میں روڈ سیکٹر کی اٹھتیس کیمیں کابینہ کی منظوری کے بعد سالانہ ترکیاتی بجڈ کا حصہ بنا دی گئیں جبکہ گجرات کے لیے پانچ ارب اتیس کروڑ پنتالیس لاکھ کی سکیموں کو ترکیاتی بجڈ میں شامل کیا گیا ہے گجرات میں ایک سو چار کلومیٹر طویل روڈ سیکٹر کی اٹھتیس کیمیں روہ مالی سال ہی فنڈنگ کر کے مکمل کی جائیں گی وزیراعلا چودری پرویزلائی نے سکیموں کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ سے فنڈنگ کرنے کی بقاعدہ منظوری دے دی ہے گجرات میں روڈ سیکٹر کی اٹھائیس کیمیں محکمہ تعمیرات و مواصلات جبکہ دس کیمیں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ مکمل کرے گا سکیموں میں نورا منڈیالا روڈ جرالپور جٹا بائی پاس جپو وال روڈ لالا موسیٰ دولت نگر روڈ ملک پورتہ رنگ پور روڈ کی تعمیر سمیت اٹھتیس کیمیں شامل ہیں دوسری جانب علم کے میدان میں لاہور سب سے پیچھے میٹرک کے نتائج نے جھول کا پول کھول دیا پنجاب بھر کے نو تعلیمی بورڈ میں لاہور نتائج میں سب سے پیچھے رہا سرکاری اور پرائیوٹ سکول مالکان کی کارکردگی بھی سامنے آگئی بہترین نتائج میں ڈی جی خان بورڈ سر فہرست نتیجہ 77 فیصد رہا میٹرک امتحانات کے نتائج میں لاہور کے سرکاری اور نیجی سکولوں کی پنجاب بھر میں سب سے بری کارکردگی رہی پنجاب بھر کے نو تعلیمی بورڈ میں لاہور تعلیمی بورڈ کے نتائج سب سے کام آئے ہیں پہلے نمبر پر سب سے اچھے نتائج ڈی جی خان بورڈ کے رہے جس کا نتیجہ 77 فیصد رہا دوسرے نمبر پر ملتان بورڈ رہا جس کا نتیجہ 76 فیصد رہا فیصلہ آباد بورڈ 73 فیصد کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا آخری نمبر پر لاہور ڈیویجن رہا جس کے نتائج 66 فیصد رہے راول پنجی بورڈ کا ریزلٹ 71 فیصد گجرانوالا کا ستر سرگودہ بورڈ کا ریزلٹ 79 فیصد بہاورپور 58 فیصد اور صاحبار کا ریزلٹ سر 60 فیصد رہا آئیں سلاب زدگان کی مدد کریں امدادی کاروائیوں کے لیے سٹی 42 کی کاوش جنوبی پنجاب بندرون سندھ میں کوریج اور امدادی ٹیمیں بھی جوا دی گئیں روزانہ دس ہزار افراد کو پکا ہوا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی متاثرین کی مدد کے لیے موجود ہے سٹی نیوز نیٹورک کی جانب سے امدادی کیمپ بھی قائم لاہوریوں کی قصید تعداد اشیاء ضروریہ کیمپ میں جمع کرا رہی ہے آپ بھی لائیں آٹا چینی چاول گھی دالیں اور خوشک مواجات ہم پہنچائیں گے پاک فوج کی مدد سے متاثرین تک ذمہ داری کے ساتھ تاجے ڈاکٹر اور وکیل سب ہماری کاویش کا حصہ بنیں گرم کپڑے کمبل خیمے جوتے جو کچھ ہو سکے آ کر جمع کرائیں سلاب زدگان کی مدد کے لیے امدادی کاروائیاں شروع جبکہ سٹی فورٹی ٹو کی کاویش جنوبی پنجاب اندرون سندھ میں کوریج اور امدادی ٹیمیں بھی جوا دی گئیں روزانہ دس ہزار افراد کو پکا ہوا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی متاثرین کی مدد کے لیے موجود ہے سٹی نیوز نیٹورک کی جانب سے امدادی کیمپ قائم لاہوریوں کی قصیت اعداد اشیاء ضروریہ کیمپ میں جمع کر رہی ہے لاہوری سلاب سے متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کے لیے مجھرک سبائی حکومت زل انتظامیاں محکموں تاجے براجی اور شہریوں کی جانب سے سلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری جبکہ ڈی سی لاہور نے چھے ٹرک سامان متاثرہ علاقوں میں بجوا دیا تاجے برادری کی جانب سے بھی مشکل میں گھرے پاکستانیوں کے لیے دل کھول کر امداد لاہور کے شہری سلاب متاثرین کی امداد کے لیے پیش پیش ڈی سی لاہور محمد علی نے سلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کے چھے ٹرک بیوانہ کر دیئے فلور میلز اسوسییشن کی جانب سے متاثرین کے لیے زلے انتظامے کو ٹرک فراہم کیے گئے فلور میلز اسوسییشن نے ساڑھے بائس لاکھ روپے کے پی آرڈر بھی ڈی سی لاہور کے حوالے کر دیئے ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ رقم سلاب متاثرین کے لیے استعمال کی جائے گی ام ڈی واسا گفران احمد نے سبائی وزیر میاں سام اقبال کو سلاب زبگان کی مدد کے لیے دارے کی جانب سے ایک کروڑ دس لاکھ روپے سے زائد کا چیک پیش کیا سبائی وزیر ہاؤسنگ سے ام ڈی واسا گفران احمد نے سیول سیکریٹیریٹ میں ملاقات کی واسا کی جانب سے ایک کروڑ دس لاکھ چالیس ہزار روپے کا تیا ریلی فنڈ میں جمع کر آیا گیا یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے جانب سے سلاب متاثرین کے لیے پندرہ ٹن امدادی سامان کی پہلی خیب اور میڈیکل ٹیم روانہ کر دی گئے سامان کے ساتھ جامعہ کے ڈائریکٹر سٹوڈنٹ افیرز دکٹر محمد عمر سلیم کی زیرہ نگرانی سینئر میڈیکل آفیسر سٹاف اسادزہ اور طلبہ کی ٹیم بھی روانہ ہوئی جو زلہ راجنپور اور ڈیرہ غازی خان کے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں چار روز تک میڈیکل کیمپ کا انعقاد کرے گی منحاج ویلفر فاؤنڈیشن لاہور نے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں موبائل حضبتال وین روانہ کر دی گئے موبائل ہاسپٹل وین میں ڈاکٹرز پر میڈیکل سٹاف لیب اور عدیات موجود ہیں ٹیل آن انسٹیٹوٹ آف ہائر ایڈوکیشن کی جانب سے سلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپ لگایا گیا طالبیلگوں نے شہریوں سے متاثرین کی مدد کرنے کی اپیل کر دی ویسی ٹیل آن انسٹیٹوٹ آف ہائر ایڈوکیشن ڈاکٹر اجاز قریشی کے زیرے نگرانی رتن چاند رول پر کیمپ لگایا گیا مسلمی قنون سلاب زدگان کی امداد کے لیے متحرک لے گیا راکین اسمبلی کی جانب سے سنگپورہ میں کیمپ غزالی بٹ اور رمضان بھٹی کی بطورے ایم پی ایک ماہ کی تنخواہ سلاب زدگان کو دینے کا اعلان نیا مجتبا شجاب رحمان اور غزالی بٹ کی ہدایت پر ان کے حلقوں میں بھی سلاب متاثرین کے لیے کیمپ لگا دیئے گے مسلمی قنون کی جانب سے این ایک سو ستائی سنگپورہ میں سلاب متاثرین کے لیے ریلیف کیمپ قائم کیا گیا رکنے قومی اسمبلی علی پرویز مالک ایم پی اے خواجہ امران نظیر اور چودری شہباز احمد کی جانب سے لگایا گیا مخیر حضرات اور عوام نے دل کھول کر اتیاد جمع کرائے لیگی ارکان اسمبلی کا کہنا تھا سلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے آج ہر پاکستانی کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھائے اور ان کی اب دوبارہ آباد کرنے کے لیے ان کو اپنا کردار ادا کرے جو فلڈ کے جو افیکٹیز ہیں ان کی بہالی کے لیے صرف کیا جائے ہم نے بطور رکنے سمبلی اپنی ایک ماہ کی تنہا بھی رضا کرنا طور پر دینے کا اعلان کیا ہے نیشنل ڈیزاسٹر منجمنٹ کی تھوٹی سے رابطہ ہے پرائیم منسٹر صاحب کے آرڈر کے اوپر ہم نے اپنی تمام دیرہ غازی خان راجنپور کی جائمپور کی تونسہ کی تمام تنظیموں کو آن لائن کیا ہوا ہے مسلم لگنون کے رہنمہ غزالی سلیم بٹ اور رمضان صدیق بھٹی نے اپنی ایک ماہ کی بطور ایم پی تنخواہ سلاب متاثرین کو دینے کا اعلان کر دیا میں اپنی سیلری جو ہے سلاب متاثرین ان کو دیتا ہوں اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے آٹھ کیمپ لگائے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگوں نے بادامی باغ میں شدرہ میں شادباغ میں ہم لوگوں نے آٹھ کیمپ لگائے ہیں اور ان آٹھ کیمپ میں آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ روز ایک دو ایک دو گھڑییں جو ہیں وہ سلاب کے جو متاثرین ہیں اپنے بھائی ہیں وہ اس وقت میں ہم ان کے کام آئیں گے تو کب آئیں گے تو ان کو ضرور بھیجیں گے مختلف دپارپنٹس اور اداروں نے اپنی تنخواہ جو ہے وہ سلاب زدگان کے لیے وقت کی ہے تو پجاب سمبلی کے بھی تمام میمبرز کو جو اپنی جو تنخواہ ایک ماہ کی جو ہے وہ سلاب زدگان کے فنڈ میں دینے چاہیے پرائم میرسٹر کے فنڈ میں دینے چاہیے مسلم نگنون کے رہنما میاں مشتبہ شجاور رحمان کی ہدایت پر کاشانے قادر کپ سٹور جی ٹی روڈ جبکہ ایم پی غزالی سلیم بٹ نے بھی بادامی باغ سمیت مختلف مقامات پر سلاب زدگان کی امداد کے لیے کیمپ لگوا دیئے مزارات و درباروں پر حفاظت پاپوش کی وصولی کا آغاز کر دیا گیا ہے داتا دربار میں جوتوں کی حفاظت کا ٹھیکہ چھے کروڑ چھہ سٹھ لاکھ روپے میں دیا گیا ہے محکمہ وقاف پنجاب کی جانت سے حفاظت پاپوش کی اجرت بحال کی گئی ہے جس کے تحت تمام مزارات پر دس روپے فی جوڑے کے حساب سے جوتوں کے پیسے وصول کیے جائیں گے محکمہ وقاف پنجاب نے چند روز قبل تمام ٹھیکے بحال کرنے کی منظوری دی تھی جس کے بعد جوتوں کے ساتھ ساتھ داتا دربار میں پارکنگ کا ٹھیکہ بھی بحال کیا گیا موٹر سائیکل کے لیے بیس روپے پارکنگ فیس مقرر کی گئی واضح رہے کہ سابق حکومت نے مزارات پر حفاظت پاپوش کی اجرت کو ختم کر دیا تھا چراغ تلے اندھیرہ الڈی اے کے کری قربو جوار میں غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار الڈی اے دفاتر کے سامنے درجنوں غیر قانونی عمارتیں زیر تعمیر ہیں شوبر ٹاؤن پلاننگ نے ڈی جی الڈی اے کے حکمات ہوا میں اڑا دیئے نوٹیس لینے کے باوجود بلڈنگز کے غیر قانونی فلورز بھی ڈلوا دیئے گئے ہیں شوبر ٹاؤن پلاننگ نے ڈی جی الڈی اے کے حکمات ہوا میں اڑا دیئے خیابان فردوسی، خیابان جناح پر متعدد بیلڈنگز بنوائی جا رہی ہیں خیابان فردوسی پر پلازے کے اوپر نئے فلور ڈلوا دیا گیا ہے خیابان فردوسی پر غیر قانونی کیفے بنوائی جا رہی ہیں خیابان جناح پر دو روز قبل معمولی کار روائی کر کے دوبارہ بیلڈنگ بنوا دی گئی خیابان جناح اور خیابان فردوسی الڈی افسران کی روزانہ کی خضرگاہ ہے ذرائع کے مطابق غیر قانونی تعمیرات کے پیجھے الڈی اے ٹاؤن پلاننگ کے افسران ملابس ہیں غیر قانونی بلڈنگز روکناٹ ڈپٹی ڈیریکٹر ٹاؤن پلاننگ فور حماد علی اسسٹنٹ ڈیریکٹر عمر مجید کی ذمہ داری ہے الڈی افسران نے صوبائی وزیر ہاؤسنگ اسلم اقبال کی وارننگ کو بھی سنجید آنا لیا وزیر اللہ پنجاب کے اعلان کے بعد آئی جی پنجاب نے گیارہ عرب کی گاڑیوں اور فورس کے آلاؤنسز میں بڑے اضافے کی سمری تو فوری بھی جوا دی لیکن وطن کے تحفظ کے لیے جان دینے والے شہدہ کی فیملیز کی پینشن میں اضافے کی سمری تحال بھی جوایی نہ جا سکی ویلفیر کے دعوے دار پولیس افسران شہدہ کی فیملیوں کو بھول گئے یوم پولیس شہدہ کے موقع پر وزیر اللہ نے شہدہ کی فیملی پینشن میں چار گناہ اضافے کا اعلان کیا تھا سابق وزیر اللہ عثمان بزدار نے آئی جی آفس کے دورہ پر شہدہ کے دو بچوں کو بھرتی کرنے کا اعلان کیا تھا آئی جی پنجاب نے تحال شہدہ کی پینشن میں چار گناہ اضافے کی سمری نہیں بجوائی سابق آئی جی کی جانب سے شہدہ کے دو بچوں کی بھرتی کی سمری نہیں بجوائی گئی چھے گست کو لاہور کے تین سو بیس سمیت پنجاب بر کے پندرہ سو تہتر شہدہ کی فیملیوں کی تفصیلات منگوائی گئی تھی تحال پینشن کے اضافے کی سمری آئی جی آفس کے اللہ عثمان کی میز کی زینت بنی ہوئی ہے اللہ عثمان نے اپنی گاریوں اور الانسز میں اضافے کی سمری اللہ عثمان کے دو روز بعد ہی بجوائی تھی گورنمنٹ ایلیمنٹی سکول جنرل سبتا دھوبی گھات بن گیا ہیڈ ماسٹر محمد یوسف گھر کے کالین سکول میں دھلوانے لگے سکول کی دیواروں پر سوکھنے کے لیے لٹکا دیئے بچوں سے سکول کی صفائی اور بنچ اٹھوانے کا کام بھی لیا جاتا ہے آدھی تنخواہ کے عوض بیشتر اساتیزہ دورانے ڈیوٹی غائب رہنے لگے اہل علاقہ گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول کے ہیڈ ماسٹر کے نان پروفیشنل رویہ کے بائے سکول میں بچے داخل کروانے سے کترانے لگے حبیب فاروقی سے ہیڈ ماسٹر محمد یوسف کو فوری تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا سی ایو ایڈوکیشن کا کہنا ہے کہ سکول کے انظامی معاملات اور کرپشن کی انکوائری کی جا رہی ہے جس کے بعد ہیڈ ٹیچر کے خلاف کا روائی کی جائے گی اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ محکمہ کو متعدد باردر خاص کی لیکن شنوائی نہیں ہوئی انظامی افسران بھی ہیڈ کے مبینہ کرپشن میں ملوث ہیں دی آئی جی انویسٹگیشن اتھر اسمائیل نے پندرہ تھانوں کے انچارج انویسٹگیشنز تبدیل کر دیئے ہیں دی آئی جی انویسٹگیشن نے سب انسپیکٹر محمد رفیق کو انچارج انویسٹگیشن رنگ محل تاینات کر دیا سب انسپیکٹر محمد روزان کو انچارج انویسٹگیشن یکی گیٹ سب انسپیکٹر محمد کامران کو انچارج انویسٹگیشن نو لکھا سب انسپیکٹر محمد صدیق کو انچارج انویسٹگیشن مستی گیٹ لگا دیا انچارج مستی گیٹ بدر مہدی کو کلوز انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز جبکہ سب انسپیکٹر ارباب اسلم کو انچارج انویسٹیگیشن نصیر آباد تیونات کر دیا سب انسپیکٹر آصف منصف کو انچارج انویسٹیگیشن لوہاری گیٹ سب انسپیکٹر علی رضا شہزاد کو مصطفی آباد سب انسپیکٹر احسان اللہ کمر کو انچارج انویسٹیگیشن برکی تیونات کر دیا انچارج انویسٹیگیشن سب انسپیکٹر برکی عبدالرہو کلوز ہیڈکوارٹرز تائیونات سب انسپیکٹر آمین نظیر چیما انچارج انویسٹیگیشن جوہا ٹاؤن انسپیکٹر محمد سعید انچارج انویسٹیگیشن گلچن راوی تائیونات کر دیا گیا انچارج انویسٹیگیشن گلچن راوی انسپیکٹر سید اسرار حسین کو کلوز انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز تائیونات کر دیا گیا چینی کونسٹر جنرل کا متاثرین سلاب کے لیے مالی امداد کا اعلان کہتے ہیں کہ لاہور میں چینی کونسٹر جنرل آفیس کی طرف سے سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تین سو ملین روپے کی امداد دی جائے گی وزیراعلا پنجاب چودی پرویز الہی سے چین کے کونسٹر جنرل زاوشیرین نے ملاقات کی وزیراعلا پنجاب کو چین کے کونسٹر جنرل نے چین کی حکومت اور پاکستان میں چین کے سفیر کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام دیا چینی کونسٹر جنرل نے پنجاب میں سلاب سے جانی اور مالی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور متاثرین کی بحالی کے لیے تعاون کے عظم کا اعادہ کیا ملاقات میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری تعلیم اور دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بادلہ خیال کیا گیا سی پیک پراجیکٹ کو آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا وزیر اعلیٰ چوہدی پرویز الہی نے سلاب متاثرین کے مدد کے لیے تعاون پر چینی قیادت اور عوام کا شکریہ آدھا کیا سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی سروسیز حسبتال آمد سرجیکل آئی سی یو میں زیر علاج مریضہ کی آیادت کی سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان نے سروسیز حسبتال کا مختصر دورہ کیا ایم ایس ڈاکٹر احتشام الحق اور ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر بشیر بھی ہمراہ تھے اسمبلی نے سرجیکل آئی سی میں زیر علاج خاتون مریضہ زرینہ کی آیادت کی اور ان کی جلد سے احتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا سپیکر پنجاب اسمبلی نے مریضہ کے علاج معالجے کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت کی گورنہ پنجاب محمد بلیگو رحمان سے سابق صوبائی وزیر امران نظیر ایم پی اے سنب الملک اور جنرل سیکرٹی پی اے میلن ویمن ونگ کمل پرویز کی جانب سے ملاقات کی گئے جبکہ ملک میں سلاب کی صورتحال اور ویمن امپاورمنٹ پر گفتگو کی گئے گورنہ پنجاب محمد بلیگو رحمان نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں سلاب متاثرین کے مدد کرنا سب پر فرض ہے وزیر اعظم محمد شہباد شریف خود تمام سلاب زیادہ علاقوں تک پہنچ رہی ہیں وزیر اعظم کا عظم ہے کہ سلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے بلیگو رحمان کا کہنا تھا کہ گورنہ پنجاب بھی مخیر حضرات کے تعاون سے سو کروڑ روپے سے زائد کی نقد اور اشیاء ضروریہ پر مشتمل امداد بھیجوا چکے ہیں گورنر ہاؤس کے باہر بھی سلاب متاثرین کے لیے ریلیف کیمپ لگایا گیا ہے سلاب کی تباہکاریاں جاری ہیں جبکہ پنجاب بھر میں سلاب سے پانچ سو سے زائد دہات متاثر ہوئے ہیں صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا قوم سے سلاب متاثرین کی مدد کرنے کے لیے اپی پنجاب بھر میں پانچ سو اٹیس دہات سلاب کی زد میں آئے چار لاکھ سٹھ ہزار افراد متاثر ہوئے تنتالیس ہزار گھر سلاب کے باعث تباہ ہوئے وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے سلاب کی تباہکاریوں کے ہوش رباہ آداد و شمار بتا دیئے افیکٹڈ ہمارے گاؤں ہیں جس کے اندر راجنپور ڈی جی خان اور میاں والی میں سب سے زیادہ افیکٹڈ گاؤں جو ہیں وہ ڈی جی خان کے اندر ہیں اس کے بعد راجنپور میں تین سو چھالیس گاؤں جو ہیں وہ ڈی جی خان میں افیکٹڈ ہیں وان سیمٹی سکس گاؤں جو ہیں وہ راجنپور میں افیکٹڈ ہیں اور میاں والی میں سولہ یعنی ملا کے کل پانچ سو اٹھتیس ایسے گاؤں ہیں جو پنجاب کے اندر افیکٹڈ ہیں سلاب سے گیارہ لاکھ بیس ہزار اکر رقبے کو نقصان پہنچا ڈاکٹر یاسمین راشد نے شہریوں سے سلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کر دی اپیل ضرور کروں گی پاکستان کے لوگوں کو اور خاص طور پہ پنجاب کے لوگوں کو کہ آپ کے جو ہمارے ہمبتن جو لوگ اس وقت افیکٹڈ ہیں ان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے سبائی وزیر صحت کا کہنا تھا سلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو تیبی امداد دینے کے لیے دو یونیورسٹیوں کی ٹیمیں بھی کام کر رہی ہیں نصیر آباد میں مسلم رگنون کے مرکزی آفس میں لیبر ونگ کا اجلاس مناقت کیا گیا سلیہ متاثرین کی امداد کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے صدر لیبر ونگ پنجاب سید مشتاق شاہ اور صدر لاہوڈوین تنویر نصار گجر نے اجلاس کی صدارت کی نائب صدر نجم شاہ سرپرستی حالہ راو ناصر خان خالد خان محمد شویب واحد امین سمیر دیگر اہدے داران بھی شریک ہوئے اجلاس میں سلیہ متاثرین کی امداد کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا تنویر نصار گجر کا کہنا تھا کہ لیبر ونگ کے اہدے داروں کے ساتھ مل کر سلیہ متاثرین کیلئے امداد جمع کی جا رہی ہے سلیہ متاثرین کی مدد کے لیے آپ کا محسن تنظیم کے سبراہ بیریسٹر احمد محسن اور ایڈوکیٹ محمد بن محسن کی سرپرستی میں کافلہ روانہ ہو گیا ہے امدادی سامان لے کر کافلہ جوہٹون درگاہ محسنیہ سے روانہ ہوا ہے جبکہ کافلے کی روانگی کے موقع پر ایڈوکیٹ محمد بن محسن نے کہا کہ اس وقت تمام قوم کو چاہیے کہ وہ مل کر بے آسرہ لوگوں کی مدد کریں ہم بھاری مقدار میں کھانے پینے اور ضروریات زندگی کے اشیاء لے کر روانہ ہو رہے ہیں اوری قوم کو آزمائش کی اس گھڑی میں سلاب زدگان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے کمیشنر لاہور محمد آمید جان نے لاہور قصور شیخ اپورا اور ننکانہ صاحب کا ماسٹر پلین طلب کر لیا کمیشنر لاہور کہتے ہیں کہ لوگوں کی سہولت کے لیے پنجاب حکومت کی ترجیحات پر کوئی مسئلہ نہیں کمیشنر لاہور نے حسبتالوں سمیت سکولوں کے بھی اچانک دوروں کا اندیا دے دیا ہے کمیشنر لاہور آمید جان نے کہا کہ تمام ازلا کے حسبتالوں کے رات کو اچانک دورے ہوں گے موقع پر افسران کو بھلایا جائے گا تمام افسران کمر کسلیں شہریوں کو خدمات فراہمی نہ ہونے پر زیرو ٹولینس ہے کمیشنر لاہور کا کہنا تھا کہ لاہور سمیت تمام ازلا کی ترکیاتی سکیموں کے سخت آرڈٹ کے لیے ایپ بنوائی جائے گی تمام ڈی سیز شہریوں کے لیے مینسپل سرویسز کی فراہمی کو یقینی بنائیں کمیشنر لاہور محمد آمید جان کی زیرے صدارت اجلاس میں ڈی سیز، ای ڈی سیز، سی اوز کی بزریہ ویڈیو لنک شرکت دوسری جانب لاہور مہم کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے کمیشنر لاہور محمد آمید جان نے تمام محکموں کو صبح طلب کر لیا ہے ڈیپٹی کمیشنر لاہور محمد آمید کی زیرے صدارت دریائے راوی میں سلاب کی صورتحال پر اجلاس محکمہ انہار کے افسران نے دریائے راوی میں پانی کے بہاؤ پر بریفنگ دی اجلاس میں محکمہ انہار ریسکوی ڈبل ون ڈبل ٹو، ایم سی ایل، واسا، ایڈوکیشن، اسیسٹن کمیشنرز اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی اجلاس میں بتایا گیا کہ جسر، شہدرہ، راوی سیفین اور ہلوکی میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے جبکہ جسر میں پانچ ہزار آٹھ سو پینتالیس کیوسک، راوی سیفن میں پر سولہ ہزار دو سو بائس کیوسک اور شہدرہ پر پندرہ ہزار تین سو تریپن کیوسک پانی کا بہاؤ ہے بریفنگ میں بتایا گیا کہ ریسکوی ڈبل ون ڈبل ٹو اپنی پوری ٹیموں اور مشینری کے ساتھ متحرک ہے ریسکو ملازمین کی چیننگ کامل مکمل کر دیا گیا ہے، دریائے راوی میں سلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے سی سی پیو گلام احمد ڈوگر نے ڈولفن سکوارڈ ہیڈکوارٹرز والٹن کا دورہ کیا ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد قوسر بھی ہمراہ تھے ایس پی ڈولفن سکوارڈ عثمان تارک بٹ، ڈی ایس پی ڈولفن سینئر ڈولفن افسران نے سی سی پیو کا استقبال کیا ڈولفن سکوارڈ کے اہلکار کی بیٹی نے سربرا لاہور پولیس، غلام احمد ڈوگر اور ڈی ای جی آپریشنز افضال احمد قوسر کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے سربرا لاہور پولیس کو ڈولفن سکوارڈ کے چاکو چپندستے نے گارڈ آف آرنر پیش کیا سی سی پیو نے ڈولفن ہیڈکوارٹرز کے آہاتے میں گرین پنجاب شجرکاری مہم کے تحت ایرو کیریا کا پودا لگایا جبکہ ایس پیو ڈولفن سکوارڈ عثمان تارک بٹ نے سی سی پیو لاہور کو ڈولفن سکوارڈ اور پولیس ریسپانس یونٹ کے ہیمن ریسورس لاجیسٹک وسائل اور دیگر امور کے بارے میں بریفنگ دی اولا محمود ڈوگر نے ڈولفن بائیکس اور گارڈیاں فوری ٹھیک کرانے کی ہدایت کی جبکہ لاہور نے کہا کہ ڈولفن سکوارڈ اور پولیس ریسپانس یونٹ کو کارکتگی مزید بہتر بنانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں ڈاکٹر عرفان ملک کے بیٹے علی عرفان انور کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے نماز جنازہ کے بعد مرہوم کی تدفین باغے رحمت میں کر دی گئی ہے ڈاکٹر عرفان انور کے بیٹے علی عرفان انور کی نماز جنازہ میں چیف جسٹس پاکستان عطا عمر بندیال جسٹس ریٹائر شیخ عظمت سعید سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری نے شرکت کی سینیٹر ولید اقبال سابق چیف جسٹس آصف سعید خوصہ ہم ان زمان سمیر دیگر اہم شخصیات بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئیں نماز جنازہ کے بعد مرہوم کی تدفین باغے رحمت میں کی گئی ہے گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالیج فار ویمن کوپر روڈ کا 65 کانوکیشن جبکہ چیئرمن ہائر ایڈوکیشن ڈاکٹر شاہد منیر نے بی ایس 2014 سے 2018 سیشن کی پانچ سو پندرہ طالبات کو ڈگریاں دی بارہ طالبات کو گولڈ میڈل سے نواز آ گیا گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالیج فار ویمن کے کانوکیشن میں چیئرمن ایچ ای سی وی سی ال سی ڈاولیو یو بوشرا مرزا نے خصوصی شرکت کی جبکہ پرنسپل فوزیہ ناز فیکیلیٹی ممبران اسادزہ اور طالبات شریک ہوئیں ڈاکٹر شاہد منیر اور ڈاکٹر بوشرا مرزا نے کہا کہ خواتین کی تعلیم اور کام سے گھر اور ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے جنہ داروں میں خواتین کی زیادہ تعداد ہے وہاں کرپشن کم ہے ہمیں تو بہت ہی خوشی ہے کہ یہ کالیج اور خواتین کر رہی ہیں اور خواتین اگر اچھا پرفارم کریں گی تو ان کے لیے زندگی کے تمام واکس آف لائف میں کامیابی کا چانسز ہوں گے ایک پڑی لکھی قوم ایک بڑی لکھی خاتون ایک پڑی لکھی ماں جو ہے وہ اس سوسائٹی کو اس سماج کو بدل سکتی ہے ماشاءاللہ بڑی تعداد کی بچیوں کی تھی جنہوں نے پی ایس اور اپنے مختلف سبجیکٹس کے اندر اپنی ڈگریز حاصل کی ہیں اور میڈلز بھی حاصل کی ہیں اور نہ صرف اپنے سبجیکٹس کے اندر بڑھ کے ہم نے دیکھا کہ اس میں ہو کریکلر ایکٹیوٹیز میں بھی بچیوں نے بڑا اچھا پرفارم کی ہے ہمارے لیے لاہور کالیج فرمن یونیورسٹی کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کیونکہ یہ ہمارا افیلیئیٹڈ کالیج ہے کالیج کی کامیابی کا تناسب سو فیصد رہا باصر طالبات کو رول آف آنر بھی دیا گیا مای فیچر گولزاریٹھی جائیں ارمڈ فورسیز بکیرز آی ہای آگر ایس آنر آگر ایس آنر ہوں بی ایس آنر میں نے کیا تھا کیمستری میں جس وجہ سے مجھے گول میٹل دیا گیا ساتھ کیش پرائز دیا گیا اور رول آف آنر میں بھی میرا نیمہ میں اپنے پیرنٹس کو بہت زیادہ ان کا تھانکس کہنا چاہتی ہوں اپنے ٹیچرز کا تھانکس کہنا چاہتی ہوں جنہوں نے میرے اتنی ایفرٹ کی چیرمن ہائی ایڈوکیشن کمیشن شاہد منیر نے کالج انتظامیہ کو الیمنائی اسوسییشن منانے کی تلقین کی ہے کیمرمن ناصر مسود کے ساتھ امران یونیورسٹی فارٹی ٹو وزیر خزانہ محسن خان لغاری کی ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر سے ملاقات ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری اور آئندہ پروگرام سلاب کے بعد کی معاشی صورتحال کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خزانہ پنجاب نے کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک ناجے بین ہینسن سے ملاقات میں کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح متاثرہ خاندانوں کی بحالی ہے سلاب سے متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لیے صرف ریسکیو علاج اور اشیاء خرونوش کی فراہمی ہی کافی نہیں بلکہ حکومت کا اصل چیلنج بے گھر خاندانوں کی رہائش کا بندوبست اور روزگار بحال کرنا ہے سب سے زیادہ نقصان زراد کو پہنچا فصلوں کی تباہی پورے ملک کو غزائی قلت کی طرف لے کر جا رہی ہے ذریع اجناس کی قیمتوں میں اضافہ کسان اور عوام دونوں کے لیے پریشان کن ہے وسائل کے مؤثر استعمال کے لیے ٹارگیٹڈ سبسیڈی پر غور کیا جا رہا ہے اس موقع پر کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک کی جانب سے وزیر خزانہ کو پنجاب حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی گی ملاقات میں سبائی وزیر سردار حسنین بہادر دریشک سیکیئرٹی فائنینس اور سیکیئرٹی فوڈ سمیت متعلقہ افسران بھی موجود تھے پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکیئرٹی حسن متضا سے یورپی جونین کے وفد کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور انتخابی اصلاحات سمیت دیگر امور پر تبادلے خیال کیا گیا ملاقات میں فائنینس سیکیئرٹی رانا جواد سیکیئرٹی آر این ڈی ایسن ریزوی فرق بسیر نسیم سابر بھی موجود تھے حسن مرتضی نے یورپی جونین کے وفد کو سیکیئرٹیٹ میں خوش آمدید کہا لارڈ ایٹیلین کا کہنا تھا کہ انتخابی اصلاحات پر یورپی جونین مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے میں ہے یورپی جونین پاکستان میں انتخابی اصلاحات میں بہتری چاہتی ہے حسن مرتضی کا کہنا تھا کہ ہر قسم کے سیاسی حالات میں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت اور جمہوری اداروں کے لیے کام کیا ہے ای وی ایم نہیں اس کے آپریٹر پر اتراز ہے پیپلز پارٹی کا آج بھی نارہ ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کی تیاریاں ڈی ایچ ای ایونٹ ہال میں جاری ہیں دو سے چار سپتمبر تک جاری رہنے والی فرنیچر ایکسپو میں ملک بھر سے پچاس سے زائد فرنیچر کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں ایکسپو میں شہریوں کی تمام فرنیچر برینڈز پر چالیس فیصد تک رائیت بھی دیکھی جائے گی تین روزہ پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کا کل سے آغاز ہوگا ملک بھر سے پچاس فرنیچر کمپنیز فرنیچر ایکسپو میں شرکت کریں گی فرنیچر ایکسپو ڈی ایچ ای ایونٹ ہال فیز فائیو میں دو سے چار سپتمبر تک صبح دس بجے سے رات دس بجے تک جاری رہے گی ایکسپو میں شہریوں کا مفت داخلہ ہوگا ایکسپو میں شہریوں کو کسی بھی فرنیچر کی خریداری پر چالیس فیصد تک ڈسکاؤنٹ آفر میسر ہوگی فرنیچر کمپنیز نے ڈی ایچ ای ایونٹ ہال میں سٹار لگا لیے ہیں جامعہ پنجاب میں ڈاکٹر محمد اکرم شاہ اکرام کی یاد میں تازی تھی ریفرنس کا انقاد وائس چانسلر نیاز احمد اکتر کانسر جنرل جمہوریہ اسلامی ایران لاہور رانا رزار ناظری نے خصوصی طور پر شرکت کی جامعہ پنجاب قائد عظم کامپلیکس الرازی ہال میں محمد اکرم شاہ اکرام کی یاد میں تازی تھی ریفرنس منقاد کیا گیا ڈاکٹر اکرم شاہ اکرام مرہوم پرنسپل اور اورینٹل کالج جامعہ پنجاب چیرمن شعبہ فارسی اور دیگر عہدوں پر فائز رہے اس موقع پر رزار ناظری نے کہا کہ مرہوم نے پاکستان میں فارسی زبان کی تربیج کے لیے اہم کردار ادا کیا ایران اور پاکستان کو قریب لانے میں بھی کردار ادا کیا جمعہ کے روز خانہ فرہنگ لاہور میں بھی ان کی یاد میں تازی تھی ریفرنس منقاد کیا جائے گا وائس چانسلر جامعہ پنجاب نے کہا کہ مرہوم بہترین شخص اور سب کے لیے رول موڈل تھے تقریب میں سابق وی سی جامعہ پنجاب ڈاکٹر سلیم ازر ڈاکٹر خواجہ محمد زکریہ سمیت اساتیزہ طالب علموں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اسے کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہے